خاتینوں حضرات مشاہرے کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سب سے پہلے میں درخواست کروں گا ڈیلور کی ہر دل عزیز اور جانی پہچانی شخصیت چالیس سال سے شمالی امریکہ میں آباد ہیں پاکستان سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی دو سال پاکستان نے پریکٹس کی بعد ازاں دو سال ایران طب کے ساتھ ساتھ عدب سے وابستگی اور عدبی ذوق اور فارسی سے شغف نے سادھی اور رومی کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع دیا اور وہیں فارسی زبان میں کچھ اغور حاصل کیا بعد ازاں امریکہ منتقل ہو گئے اور یہاں پر راک فورڈ سینٹر جو کہ ڈیلور سٹیٹ کا سب سے پہلا پرائیویٹ سیکیٹرک فیسیلیٹی ہے وہاں پہ طبی کے شعبے سے وابستہ ہیں چیلڈرن اینڈ ایڈولیسنٹ کے کلینکل ڈیریکٹر کی حیثیت سے خدمات پر انجام دے رہے ہیں مسلم کمیونٹی کی ویل فیر کے لیے دامیں درمیں سخنیں کوئی دقیقہ فروغداش نہیں کرتے پاکستان میں سٹوڈنٹ ایسوسییشن اور امریکہ میں انڈو پارک ہیریٹیس سوسائیٹی کے صدر رہے ڈیلیور کی سب سے بڑی مسلم نمائندہ آرگنیزیشن اسلامی سوسائیٹی آف ڈیلیور کے دو مرتبہ صدر رہے اور کئی سال بورڈ آف ڈیریکٹرز میں شامل رہے مجید ابراہیم کی تعمیر اور اس کی ایکسٹینشن اور اس کے ساتھ منسلک سکول کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ڈیلیور میں سب سے پہلے باقاعدہ اسلامی سکول الحمد کی فلاہ بے بود میں حصہ لیا بعد ازاں وہ سکول اسلامی اکیڈمی آف ڈیلیور کے نام سے مستقل طور پر اسیبلش ہوا اور ساتھ ہی تربیہ سکول کو بنیاجی طور پر اسیبلش کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بعد ازاں مزید عیسیٰ ابن مریم کی بنیاد ڈالنے والوں میں سر فیرس رہے بہت سے رفاعی تنظیمات کی آنت کرتے ہیں خصوصی طور پر بچوں کی ذہنی فکری تہذیبی اور دینی صلاحیتوں کی مضبط نشنما کے لیے اسلامی سکول کے قیام کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اسی ماحول سے میں ہماری آئندہ نسلوں کے اوپروان چڑھنے کو بنیاد سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے ابتداہی سے عدبی گہواروں کو سجانے اور عدبی سرگرمیوں کی ترویج ترقی کا علم بھی ایک ہاتھ میں اٹھائے نظر آتے ہیں اور باقاعدہ مشاعروں کا ابتداہ نے تمام کرنے کا سیرہ بھی انہی کے سر ہے اردو پنجابی اور انگلیش میں شاعری کرتے ہیں کچھ نظمیں دنیا کے بہت سے ممالک میں شپی ہیں اور پسند بھی کی گئی ہیں درخواست کرتا ہوں جناب آج کی پروگرام کی صدارت کیلئے جناب ڈاکٹر سلیم خان صاحب کو کہ وہ پورڈیو میں تشریف لائیں اور تورسیہ صدارت پر براجمان جناب سلیم خان صاحب مجھے